موسیقی 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 ایسے خاجہ مہین و دین چستی ان کے بعد ڈلی میں نظام و دین چستی ایسا ہی سلسلے سے ادھر بائیس و خاجہ کے پیر و مرشد ہے ایکیس وی چستی جن کا نام ہے بابا برحان و دین غریب یہ بائیس و خاجہ انہی کے مرید ہے بائیس و خاجہ کو چھت سو ترہتر سال ہو چکے ہیں آرام فرما رہے ہیں اورنگ دیب صاحب کو تین سو تیرہ سال ہو رہے ہیں اورنگ دیب صاحب انہی کی وجہ سے یہاں آئے ہیں اورنگ دیب صاحب کو جو تکلیف تھا پورا ہندوستان گمے کہیں تکلیف دور نہیں ہوئی اجمیر شریف گئے اورنگ دیب صاحب خاجہ مہین و دین چستی صاحب کے پاس رکھا تکلیف انہوں نے اشارہ دیا کہ آپ بائیس و خاجہ رحمت اللہ علیہ آخری خاجہ ہے انہی کے پاس جائیے اورنگ دیب صاحب ان کے زمانے میں یہاں آئے یہاں پہ سلام کیا سلام کا جواب ملا اس کے بعد انہوں نے اپنی قیفیت سنا دیئے اس کے بعد انہوں نے کہا مدھار پہ ہاتھ رکھ کر ان کو پیرو مرشد مانے دیکھے نہیں ہے مدھار پہ ہاتھ رکھ کر کیوں کہ ان کی جو کچھ تکلیف تھے یہاں دور ہو گئی تو یہ آرانگ درانو کی پیرو مرشد ان کو بول سکتے آپ پیرو مرشد بول سکتے کیوں کہ پیرو مان لیا انہوں ہاتھ رکھ کے پیرو مانا ان کی جو تکلیف تھے دور ہو گئی مجھے درکہ کے نظر ہے زیادہ کرائی ہے جو دروازیں گےٹ پر چاندی ہے گیٹ ہے یہ جبی کا گیٹ ہے یہ جبی کا خاجہ صاحب کے ٹائم کا گیٹ ہے یہ جو گیٹ بنایا ہے جبی کا گیٹ ہے یہ خاجہ صاحب کے ٹائم کا چاندی کا گیٹ ہے آجا جبی گئی ہے یہ آئی ہے دیکھ سکتے ہیں یہ مزار کے اندر کا نظار آئیے اور آرانگ دیب رضی اللہ نو یہاں پر تشریف لاکر یہاں پر ہی مزاروں پر ہاتھ رکھ کر یہاں پر انہوں نے پیرو مانے دے ان کو اور آپ دیکھ سکتے ہیں مزار شریف اور یہ شاہ شتر مرکانڈا ہے جس کو پانسو سال ہو گیا ہے یہ سندے کو اس کا خراب پانی لکالا گیا اس کو دھایا گیا صاف کر کے لگایا خوکا ہے چاندی کی پٹی میں لگا ہے اس کو پانسو سال ہو گیا ہے یہ آل رسول ہے انہی کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیہان شریف ادھا رکھا ہے جو شبہ میراج کا تحفہ ہے سال میں ایک دن ہم لوگ وہ پیہان شریف کو لکالتے ہیں شبہ میراج کے تحفے کو ربی لول کی بارات تاریخ اچھا بار ربی لول کو زہرت کرائی جاتی ہے جبہ مبارک کی کیے جاتی ہے یہاں پر ہے آپ کو اگر چلنا ہے تو وہاں آپ کو بھی اور اورمدیب صاحب نے اپنے بیٹے کو وسیعت کیے کہ میرا انتقال ہندوستان میں کہی ہوگا میرے پیر و مرشد کے خدموں میں لانا اورمدیب صاحب کا انتقال احمد نگر میں ہوا ان کی ڈیڑ باڈی ان کی وسیعت کے مطابق ان کے بیٹے نے یہاں لائے بیٹا بھی ہمارے پاس یہاں پر ہے جس نے بیدی کا مغبرہ اپنی ماں کی یاد میں بنایا اورمدیب صاحب نے نہیں بنایا مجھے یہاں کی کچھ کراماتیں بتائیے جیسے اب یہ شجرا لگاوا دکھ رہا ہے یہ دیکھئے یہ شاہ مرک شتر مرک آنڈا ہے یہ شاہ مرک شتر مرک آنڈا ہے جس کو پانچ سو سال ہو رہا ہے ایک ادمی کے مند کی بات پوری ویچھے اس نے لکے لگا ہے اور وہ جو شجرا لگاوا ہے یہ جو شجرا ہے یہ پیہان شریف کا ہے ادھر سے اسٹارٹ ہے دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا حضرت علی کو ملا حسن باتھری کو ملا ادھر ہمارے پاس پورا شجرا لگا ہے یہ اردو کے اندر ہے ادھر ہمارے پاس پارس ہی ہے یہ پورے نام ہے دیکھئے یہ خاجہ مہین جنچسٹی کو سترہ نمبر پر ملا ہے سترہ نمبر دیکھئے آپ یہ سترہ نمبر خاجہ مہین جنچسٹی کے پاس آیا جب مدینہ سے آیا تو خاجہ مہین جنچسٹی کے پاس آیا پھر وہاں سے چلا ان کے مرید خاجہ نظام جنچسٹی ایسا سلسلہ ہے تو یہ اکیسے خاجہ ان کے پیر ہے جو سامنے کی درگاہ ہے اور یہ بائیسے خاجہ یہ آخری چیستی ہے آپ ادھر چلئے جو پیہان شریف کے پاس آپ کو لیکھ چلتے ہیں وہاں کی معلومات نہیں lou